بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شہید جہاد مغنیہ سے متعلق کچھ معلومات آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ مجاہید جس نے شہادت کا عظیم درجہ حاصل کیا ہے کیسے ہی سزیم مرتبے پر پہنچا آئیے ہم اس کی زندگی کے اس احوال کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی جہد ساتھ زندگی شروع ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ شہادت کے مقام تک پہنچتے ہیں آئیے جانتے ہیں شہید جہاد مغنیہ کے بارے میں شہید جہاد مغنیہ کون تھے اور انہوں نے شہادت کا مرتبہ کیسے حاصل کیا جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کی زندگی کے اہم پہلو جو نمائع ہو کر آتے ہیں انہی کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں شہید جہاد مغنیہ جو اماد مغنیہ جیسے عظیم مجاہد اور شہید کے فرزند ہیں اور انہوں نے اپنے ماباب کی آغوش میں پاکیزہ تربیت حاصل کی اور یہیں سے ان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں بے مثال کام کرتے ہو وہ نظر آتے ہیں یوں تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جوان جو ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں لہٰذا ان کی نگاہ میں کوئی اہم مقصد نہیں ہوتا اور بس بیجا خواہشات کے پیش نظر وہ زندگی گزارتے ہیں لیکن جہاد مغنیہ ایک ایسا مجاہد ہے جس نے بچپن سے والدین کی آغوش میں درس شہادت پڑا اور اس پاکیزہ اور مقدس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی جب یہ نوجوان اسکول کی زندگی کے مرحلے سے آگے بڑھا اور کالج اور یونیورسٹی کے مرحلے میں داخل ہوا تو ان کے متعلق ملتا ہے کہ لبنان میں بیروت کی ایک امریکی یونیورسٹی میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئے جب ان کی ڈگری کا آخری سال تھا اسی دوران جو ہے حالات نے کروٹ لی لیکن اس سے پہلے ہم جب زندگی کا ان کے متعلق کرتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کے وہ نمائع پہلو نظر آتے ہیں جنہوں نے جس پہلو نے جس کام نے انہیں اس مقام اور مرتبے تک پہنچایا ہے جیسے کہ خود قرآن مجید میں خدا وند کریم فرماتا ہے یا ایواللزین عاملوا تقو اللہ وکونوا ما السادقین اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یعنی عظیم بلند مقام پانا ہے تو اس کی شرط قرآن نے بتائی ہے تقوی اختیار کرو اب یہ نوجوان جس کی سرابہ زندگی تقوی عشق خدا عشق اہل بیت علیہ السلام ہمیں اس کی زندگی میں بہت خوبی نظر آتا ہے آئیے اس کی زندگی کے ان جھلکیوں کو ہم دیکھتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ کالج کی زندگی میں بالخصوص ایام محرم میں اور ایام سفر میں عزاداریہ امام حسین علیہ السلام کا اپنے دوستوں کے ساتھ خصوصی احتمام کرنا اور عزا امام حسین میں گریے کا روحانی ماحول بنانا اور نوجوانوں کو متاثر کرنا اور امام حسین علیہ السلام سے ان کا عشق اور ان کی اہل بیت علیہ السلام سے محبت بہ خوبی نظر آتی تھی جہاد مغنیہ کے دوستوں نے بتایا کہ وہ ہمیں لے کر مجبور اور لاچار کے گھروں تک پہنچتے اور ضروری چیزیں ان تک پہنچاتے تھے اسی طریقے سے ان کے دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ اکثر شہدہ کے گھر میں جاتے شہدہ کے بچوں سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی ان کے ساتھ سیر و تفریح کرتے ان کی خوشیوں کا سامان فرام کرتے اور آگے جب ہم ان کی زندگی کا متعلیہ کرتے ہیں تو بہت سے نمائی پہلو ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں جہاد مغنیہ کی والدہ بتاتی ہیں جو ایک مقدس اور پاکیزہ خاتون ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ جوان اکثر رات میں نماز شب میں گریہ وزاری کرتا تھا ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا لیکن انہوں نے گریہ کا آز نہیں بتایا لیکن مجھے محسوس ہوا یہ شہادت کے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے امام سے رابطہ کیا اس طریقے سے امام سے گفتگو کی اور یقیناً وہ شہادت کی چاہت میں ہی یہ گریہ کر رہے تھے اپنے امام سے گفتگو کر رہے تھے یہ جہاد مغنیہ کی عظمت کو سمجھنے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ رہبر معظم نے جہاد مغنیہ کو اپنا روحانی فرزن قرار دیا اور شہید کی شہادت پر بہت زیادہ گریہ کیا خدا کے فضل کرم سے آخر جہاد مغنیہ کی شہادت کی تمنا اس طرح پوری ویک اٹھا جنوری دوہزار پندرہ میں شام کی سرزمین پر مقدس مقام حرم حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کی حفاظت کے لیے یہ جوان جو ہے میدان جہاد میں جاتا ہے اور اسی دوران اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں ان کی شہادت واقع ہوتی ہے عزیز ناظرین ہم نے دیکھا کہ ایک پچیس سال کا نوجوان جس کی مجاہدانہ زندگی پچیس سال کی عمروں میں شہادت کا مقام حاصل کرتا ہے اس کی عظیم زندگی سے ہم نے کیا درسل لیا ہم اپنے جوان عزیز بھائیوں کو ہی بتانا چاہتے ہیں کہ آئیے ہم بھی راہ شہدہ پر چلنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے بہترین درس یہ ہے کہ دیکھیں کہ ان شہدہ نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے نمائع کام کی ہے اگر ہم بھی عشق خدا میں عشق اہل بیت میں ایسے کام انجام دے تو امکان پایا جاتا ہے کہ ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ مل سکے تو آئیے ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو راہ شہدہ پر چلنے کی سعادت نصیب فرما شہدہ کے راستے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق انعیت فرما ہم سب کو ہم سب کو